ہم ابھی دی آر اوفیس آئے ہیں ابھی ایک مسئلہ کے لیے ہمارے دو پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک پولنگ سٹارٹ نہیں ہو سکی آپ کو بتا ہے کہ صبح آٹھ بجے کا ٹائم تھا پولنگ کا اور اس وقت بارہ بجنے میں دس منٹ ہے اور بوٹر لسٹ جو تھی وہ ان کو نہیں پہنچ سکیں صحیح والی تو صبح سے ہمارے لوگ وہاں چھ بجے سے بیٹھے ہیں لازمی ہیں باراری سے لوگ آتے ہیں شہر کے باہر سے آتے ہیں رہی لاکھوں سے آتے ہیں لوگ تو وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس لئے آئے ہیں ڈی آر اوفیس آب کے پاس کہ ہم انہیں بتائیں کہ جی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے اور ووٹرز لسٹ جو ہے وہ صحیح نہیں پہنچ پائی ہیں ابھی ہم نے ڈی ای سی کو بھی کہا ہے ڈی آر اوفیس آئی کو بھی کہا ہے انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے ہم نے ای سی پی کو بھی یہیں بیٹھ کر خط لکھا ہے انہیں کہا ہے کہ پھلیس یہ ای سی پی کو فیکس کریں کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج ہمیں فون لائنز کا ہو رہا ہے فون لائنز ٹاؤن انہیں کی وجہ سے ہمیں اتنی دشواری ہو رہی ہے اور جو پس کردائی میں علاقے ہیں دور دراز علاقے ہیں ہمارا ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا اپنے ایجنٹس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا لازمی ہم پریشان ہیں ہم اپنے ووٹر کی بار بار جو ہے خیریت معلوم کرنی پڑتی ہے کیونکہ جن حالات میں ہم الیکشن لیڈ ہیں یہ بڑے غیر معمولی حالات ہیں کیونکہ ہمارے سامنے جو مخالف کھڑا ہے وہ بندوقوں کے ساتھ گھوم رہا ہے ہم نے یہ بھی ڈی آروں کو بتایا کہ کھلے عام اسلحی کی نمائش ہو رہی ہے کھلے عام جو کینڈیڈیٹ ہے پی ایس فورٹی پر اس کا بیٹا جو کور کینڈیڈیٹ ہے نالو چاہے انہوں جو عبدالحکیم عبدالحکیم جو ان کے کینڈیڈیٹ کے بیٹے ہیں جو کور کینڈیڈیٹ بھی ہیں وہ کھلے عام اسلحی کی نمائش کر رہے ہیں گاڑیوں میں اسلحہ بھر کے گھوم رہے ہیں اور اس طرح کی حرکات جو کہ ایسی پی نے منع کیا ہوا ہے کہ اسلحی کی نمائش نہیں ہوگی آپ ایک بندوق کہہ رہے ہیں ان کے پاس کئی درجنوں بندوق ہیں گاڑی میں لوگوں کے ہاتھ میں وہ نمائش کر رہے ہیں کھلم کھلا اسلح کے ساتھ گھوم رہے ہیں ہم نے ڈی آرو صاحب کو بتایا ہے اس پر نوٹس لیا جائے کیونکہ لوگ الیکشن کے لیے ووٹ کے سلسلے میں نکلتے ہیں یہ جنگ نہیں ہے اس کو جنگ بنانے کی کوشش نہ کی جائے تو ہم نے ان کو بتایا ہے جو ہمارا فرض تھا ہم کانون کو فالو کرنے والے لوگ ہیں کانون کا اترام کرنے والے لوگ ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ کانڈیڈیٹ اس کے بیٹے اسلحے کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور پولیس اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی تو اس لئے ہم نے ڈی آرو کو بتایا اور ہم امید کرتے ہیں اللہ کرے کہ یہ لوگ جلد ایکشن لے آپ کیا سمجھ رہے ہیں صبح سے چار گھنٹے کا جو عمل ہوا ہے جو ساری آپ نے باتیں کی ہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ پیس فول الیکشن دیکھیں ابھی تک فون لائنس ڈاؤن ہے تو مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ لوگ کیسے اس وقت کیا ہو رہا ہے لیکن یقیناً پیس فول ہونے چاہیے ایک اور مجھے خبر آئی ہے ہمارے جو پیس کے کینڈیڈٹ ہیں علی حسن صاحب ادھر سے آئی ہے کہ ایک پولنگ بوت ہے جس کو ہم نے حساس کے لئے کہا تھا وہ حساس تو قرار نہیں دی گئی لیکن جو لیڈیز پولنگ بوت ہے پولنگ سیشن ہے اس میں ایک ہی کمرے میں چار بوت لگا دی گئے اب یہ تو غلط بات ہے کہ آپ نواباد ہنگورو نواباد ہنگورو کے اندر جو بوت ہے سیشن ہے اس میں چار بوت ایک ہی کمرے میں لیڈیز کے لگا دی گئے اب یہ کس طرح کی نائنصافی کی جاری ہے تو میں تو یہ کہوں گی کہ اگر فون لائنز ڈاؤن ہیں ان کو بھی دکت ہو رہی ہے تو کبس کم آپ گراؤنڈ پہ جائیں اور دیکھیں یہ مسائل ہو رہے ہیں اب مجھے آل دو وے یہاں پہ آنا پڑا اور خود ان کو بتانا پڑا کہ یہ مسئلے ہو رہے ہیں میں نے الیکشن کمیشن پاکستان کو یہ خط لکھا ہے اور میں ان کو بتایا ہے کہ گیارہ بچ کے چھتیس منٹ پہ میں جب یہ خط لکھی ان کو دے رہی تھی کہ گیارہ بچ کے چھتیس منٹ تک ہماری دو پولنگ سٹیشنز ایک پیرو ملکی ایک ٹنڈو مٹھا خان کی یہ سٹارٹ نہیں ہو سکی ہے تو یہ نائنصافی ہے یہاں ہمارا ووٹر ہے بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے ووٹ ڈالوے کے لئے اگر آپ لوگ ہمارا یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں تو پلیز آپ یہ پہنچیں مجھے پہنچا سکتے ہیں